آپ اداکار بھی ہیں دیندار بھی ہیں ماشاءاللہ یہ تو ہو گیا نا آپ کے ذات تک آپ نے یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام اور خاص طور پر جو سٹیج کے لوگوں کے لئے شروع کیا اس کے پیچھے کیا کہانی تھی اور پھر اس میں کامیابی کیسے ملی اور لوگوں کے تانے لوگ کہتے بھی ہوں گے لوگیں دیکھو جی ادھر ایت ہے عدت اسی اووی کر دے ایوی کر دے تبلیغ کا کام کریں اور تانے نہ بینیں یہ کہانک ہے بلکل صحیح بات ہے تو پھر ایک تو یہ کہ خود اداکار ہو یادو وہ تو نیک لوگ کا تبلیغ کرتے ہیں وہ نہیں بکشے جاتے بلکل تو ہم میں تو ہے ہی غلط تھا اور میں تو کام ڈھامے کا لڑکیوں کے ساتھ تو کتنا ہے کہ مجھے سننا پڑا تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ جو اتنے محمد دیتا ہے وہی لوگ جو میرے مخالف تھے وہی لوگ جو مجھے دیکھ کے جگہ بھی بدل لیتے تھے ایک دفعہ اپلیکیشن بھی لکھی میرے خلاف آرٹس کاؤنسل اچھا جو یہ نظیر صاحب ہوتے تھے کہ یہ شخص جہاں جو ہے جو ادارے ہیں کلچر کے ان کو خراب کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے یعنی یہاں تو لوگ گانہ سیکھنے آتے ہیں ناج سیکھنے آتے ہیں یہ ہے تھے مسللے تھے مسواکہ یہ کوئی اس کا کوئی مشن ہے یہاں کوئی گڑھ بڑھ کرنا چاہتا ہے کوئی اس ادارے کو ختم کرنا چاہتا ہے کسی جماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو میرے تو میں بین بھی تھا اچھا میرا نام جاتا تھا بین کر دیتا کہ انہوں کر دیتا اور میں نے کوئی بہدر نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے کہا یہاں مجھے آدمی کہا تھا اگر تو میں تنڈرامی نہیں رکھا میں نے کہا یہ غلط ہو نہیں کہہ سکتا کیونکہ تیرے وسچ نہیں ہے یہ رزق دا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ اے نا کوئی حورت کو لڑائی کرنے ہو لڑا ہے اے نا کہا ہے یہ ممکن نہیں تو ہوا سارا کچھ ہوا اور جہاں بھی آپ جہاں بھی کریں گے وہاں مخالفت تو ہوگی تو کیا کہتے ہیں علامہ سار تو اندیئے بعد مخالفت نہ گھبرائے کابی یہ تو اڑتی ہے چلتی ہے تو یہ ہنچا اڑانے کے لئے واقعی اس جب آپ کی اپوزیشن قائم ہوتی ہے سچ یا جھوٹ اور پھر کام کا مزہ بھی تا بات ہے تو یہ کتنا آپ کے لئے مشکل رہا ان لوگوں کو مثلا یہ میں لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو ہمارے نزدیک اور جو ہم نے سنا ہے جو کہ سب انسان اللہ کے مخلوق کا سب بہت پیار ہے سب بہت اچھے ہیں میرے مرلے میں بڑی مخالفت ہوئی ارے نا نے ڈاما کر دا راتوں سوئے رہا کہ ہم تبلیغ کر دا ہے کون ہے تو یہ جو سٹیج کے لوگ تھے ان کو دین کی طرف لانا کتنا مشکل تھا اگر میں آپ سے دونوں باتیں پوچھو آپ بیسے بھی تبلیغ میں جاتے ہیں ایک عام آدمی ہے آپ محلوں میں گشت کرتے ہیں روزے پہ جا رہے ہیں چلے پہ جا رہے ہیں اشرا لگا رہے ہیں ان لوگوں میں اور سٹیج کے لوگوں میں کتنا فرق ہوتا ہے لے کے آنے میں دین کی طرف یہ جو میرے تھیٹر کے میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں میرے شوہ میں افتخار تھاکور صاحب آئے نسیم بی کی جو بھی وہ کہتے ہیں ہم تو ابو بلاتے ہیں اناسچ نیوٹی بھی بچیاں بھی ظاہر ہیں مجھے ابو کہتے ہیں بلکہ ایک آپ کو جو ہمارے ٹرانس جنڈر ہیں ہمارے وہ سارے مجھے امی کہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ تبلیغ میں حج پہ بھی کہے آپ کے ساتھ حج پہ سارے ماشاءاللہ کیا بو بھی علماظ بو بھی میرے ساتھ گرو فردوس گرو سارے میرے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میری فیلڈ ہے دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں یہ لو دل بڑا ایک تو ہوتی ہے کہ وہ کریکٹر کنسیب کر کر کے کنسیب کرنے کے لئے جذبات کا ہونا ضروری ہے بلکہ جن دنوں ہم فل ڈراما کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ کسی کا ٹریجری رو ہوتا تھا نا عابد بٹسا وہ بھی صوفی یا کچھ خواتین کو ٹریجری رول کرتے تھے تو بعد میں ڈرامے کے بعد ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا تھا اچھا وہ ساروں کتار رونا یعنی کہ کوئی ماں بن گئی ہے تو پتہ لگا وہ ماں ہی بن گئی ہے کوئی بیٹی بن گئی ہے یعنی وہ اس طرح وہ کنسیب کر کنسیب کے لئے پھر دل کنسیب کرنے والا ہونا چاہے بھی بات تو یہ لوگ نرم دل ہوتے ہیں بات کو لیتے ہیں اور کبھی بھی بتتمیزی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ میری آخر 49 ایئرز ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں آپ کو بالکل ایکٹنگ کے دنیا میں فاللہ آج تک ایک بھی مذہبی ہمارا اختلاف پیدا نہیں ہو حالانا کہ سارے سیکٹری کام کرتے ہیں کٹھے ہیں بالکل سارے ہی کٹھے ہیں اور میں ہمیشہ بعد ہی مذہب کی کرتا ہوں کس کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی تلخی ہوئی ہو کوئی ہم نراز ہوئے ہیں کسے سے بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ لیسن ہم سب کے لوگ فیلڈ کو کیا کہہ رہے ہیں اور کبھی بھی جو بھی کسی کا سیکٹر ہے خوشی سے مل رہے ہیں کٹھے کام کر رہے ہیں سب کام کٹھے تو اب ارحال کوئی جواب مل گیا ہوگا مل گیا اور تبلیغ کا تو ماشاءاللہ ان کا تو اگر کوئی لوگو ہوتا تو یہ ہی ہوتا کہ بھئی کسی کے مخالفت نہیں کسی کے خلاف بات نہیں سب سے محبت یہی ان کا مشن ہے اچھا حج پہ ماشاءاللہ آپ بہت سارے لوگوں کو لے کے گئے سٹیج کی طرف سے سٹیج کے لوگوں کو اب یہ کتنا مشکل تھا آپ کے لئے کہ ظاہری بات ہے سٹیج کا بندہ جو روزانہ پیسے کمار ہے اس کو چالیس دن کے لیے چھٹی کروا کے کہ پھر وہ کہ بھئی ایک تو ادھر سے پیسے نہیں آئے گے یہ نئیم پڑھ صاحب بابا تارک جگری سارے عرفان عاشمی صاحب سارے اگلا جائے حج تو ایک فریضہ ہے نا اس میں کوئی آدمی بھی مخالفت نہیں کر سا بلکہ سب جاتے ہیں سب تبلیغ میں جانا ہے میں تو یار ایک اڑی تبلیغ ہے بھی بھی چھٹکے جانا ہے اس میں بہت زیادہ مشکل ہے تو حج پہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے میں نائنٹی فور میں گیا عمرے پہ ماشاءاللہ اس کے پاس پھر نائنٹی سکس میں سیمن میں حج ہوا پھر چل سو چل ماشاءاللہ پھر ہر دفعہ ساتھ اداکار اداکانے ہوتی ہیں ہر دفعہ میں رہا ہلا مور دن فائیو ہنڈڈ ماشاءاللہ اداکار اداکانے پھر پیرنٹس ماشاءاللہ فیملیز سب میرے ساتھ ہیں اور پھر گئے ہیں اور اتنا خوش ہوئے ہیں کیونکہ مجھے ان کی وہ پتہ نہ کہ انہوں نے حسناوی ہیں ان کو زیادہ سنجیدہ نہیں کرنا مجھے ان کی ساری عیبیٹس کا تو پتہ ہے ان کی نفسیات تو خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ 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 آپ کو پتہ ہے آپ غم کین ہو نا تو غم آپ کو آیا ہو تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ آدمی آکے میرا غم دور کرتے آپ یہ تہیں کوئی آکے یہ آدمی میرے ساتھ غمگین ہو جائے جیسا میں ہوں دوسرا ویسا ہو ویسا ہو جیسے آپ دوب میں کھڑے ہوں تو باقی چھاؤں میں ہوں تو آپ کو زیادہ تو دو تین آپ کے دوب میں کھڑے ہوں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے حج پہ کیا ہوتا ہے کہ حج کی جو ہوتی ہیں مشکلات ہوتی ہیں اب وہ میں آگے سب سے کھڑا ہوں دوب پڑے سا ہے میں مجھ پہ پڑے یہ چل رہا سماؤں ٹھائے تو میں نے تو خوش ہوتے ہیں کہ پھر ہمارے ساتھ ہی ہیں اب جانا اور سا کے خود کو بڑا سمجھنا اور ان کو یہ نہیں سب کے ساتھ رہنا سب کے ساتھ تو اس لیے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں نیکس میں ہم دیکھیں افتقار صاحب نصیم صاحب ناصر صاحب یہ دیدار چار ہائی تو دیدار میں ساتھ کر لکھئے ساتھ سائے مہاں وہ اتنے کتنے کی ہیں نرکس نے تین کر لئی ہیں تو سارے ہم کس کس کا نام لیں سارا شیبہ بڑرینا بڑشیبہ حسن نشو بھگم سہبہ سارے یہ تقریباً کوئی صاحب سویل صاحب انور علی صاحب جتنا بھی نام لیں وہ باقی تیار ہیں ماشاءاللہ اس بار بھی تخابت ناز بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماجد آگا ماجد بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ سارے چلتے ہیں پھر اللہ سے باتیں کرتے ہیں پھر روتے ہیں میرے لئے بھی دعا کر دیتے ہیں چلو میری معافی ہو جائے یہ بات تو ہمارے ریکارڈ پہ نسیم ویکی صاحب نے بھی افتخار تھاکر صاحب نے بھی انہوں نے کہا کہ اگر جواد وصیم ہمارے زندگی میں نہ ہوتے تو شاید ہم میں بہت سے لوگ جیلوں میں ہوتے یا کئی نہ کہ کوئی ایسی زندگی گزار رہے ہوتے کہ بس تو میں بھی جیل میں اس میں تو کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ تو میرے آقا یہ تو اللہ کا جس پہ کرم ہے بس اللہ جو بھی انسان ہے وہ اللہ کے کرم سے ہی ہے حضور السلام کی توجہ ہے آپ کی حملی دعائیں کی ہیں تو ہم بچ گئے بنا میں کہے میری وجہ دیکھ جا ہونا میں بھی ہم سب بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ہم سارے بچ گئے بے شک